ہاں ہاں شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے ابراہیم نے کہا کہ فرشتو اب تمہارا اصل کام کیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم گناہگاروں کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر گارے کی پتھریاں برسائیں جن پر حد سے بڑھ جانے والوں کے لیے تمہارے پروردیگار کے ہاں سے نشان کر دئیے گئے ہیں پس وہاں جتنے مومن تھے ان کو ہم نے نکال لیا پھر اس بستی میں ہم نے ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا اور جو لوگ عذابِ علیم سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہم نے وہاں نشانی چھوڑ دی اور موسیٰ کے حال میں بھی نشانی ہے جب ہم نے ان کو فرعون کی طرف کھلا ہوا موجزہ دے کر بھیجا تو اس نے اپنی قوت کے گھمن پر مو موڑ لیا اور کہنے لگا یہ تو جادوگر ہے یا دیوانہ تو ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور ان کو سمندر میں پھینک دیا اور وہ کام ہی قابل ملامت کرتا تھا اور آدھ کی قوم کے حال میں بھی نشانی ہے جب ہم نے ان پر نامبارک ہوا چلائی وہ جس چیز پر چلتی اس کو ریزہ ریزہ کیے بغیر نہ چھوڑتی اور قوم سمود کے حال میں بھی نشانی ہے جب ان سے کہا گیا کہ ایک وقت تک فائدہ اٹھا لو پس انہوں نے اپنے پروردیگار کے حکم سے سرکشی کی سو ان کو کڑک نے آ پکڑا اور وہ دیکھ رہے تھے پھر وہ نہ تو کھڑے رہنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ مقابلہ کر سکتے تھے اور اس سے پہلے ہم نو کی قوم کو ہلاک کر چکے تھے بے شک وہ نافرمان لوگ تھے اور آسمان کو ہم ہی نے اپنی قدرت سے بنایا اور ہم کو ہر طرح کی قدرت ہے اور زمین کو ہم ہی نے بچھایا تو دیکھو ہم کیا خوب بچھانے والے ہیں اور ہر چیز کے ہم نے دو دو جوڑے بنائے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو تو تم لوگ اللہ کی طرف دوڑ چلو میں اس کی طرف سے تم کو صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناو میں اس کی طرف سے تم کو صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں اسی طرح ان سے پہلے لوگوں کے پاس بھی جو پیغمبر آتا تو وہ بھی اس کو جادوگر یا دیوانہ کہتے کیا یہ لوگ ایک دوسرے کو اسی بات کی وسیحت کر مرے ہیں نہیں بلکہ یہ شریر لوگ ہیں تو اے نبی ان سے مو موڑ لو تم کو ہماری طرف سے ملامت نہ ہوگی اور نصیحت کرتے رہو کہ نصیحت مومنوں کو نفع دیتی ہے اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں میں ان سے رزق تو نہیں مانگتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا کھلائیں اللہ ہی تو سب کو رزق دینے والا ہے زور آور ہے مضبوط ہے سو کچھ شک نہیں کہ ان ظالموں کے لیے بھی عذاب کی نوبت مقرر ہے جس طرح ان کے ساتھیوں کی نوبت تھی تو ان کو مجھ سے عذاب جلدی نہیں طلب کرنا چاہیے پھر جس دن کا ان کافروں سے وعدہ کیا جاتا ہے اس سے ان کے لیے خرابی ہے سورہ تور شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے کوہ تور کی قسم اور اس کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے کشادہ ورک میں اور آباد گھر کی اور اونچی چھت کی اور جوش مارتے سمندر کی کہ تمہارے پروردیگار کا عذاب واقع ہو کر رہے گا اور اس کو کوئی روک نہیں سکے گا جس دن آسمان لرزنے لگے کپ کپا کر اور پہاڑ سچ مچ اڑنے لگیں تو اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہوگی جو بیکار باتوں میں پڑے کھیل رہے ہیں جس دن ان کو آتش جہنم کی طرف دھکیل دھکیل کر لے جائیں گے اور کہا جائے گا یہی وہ جہنم ہے جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے تو کیا یہ جادو ہے یا تم کو نظر ہی نہیں آتا اس میں داخل ہو جاؤ اور صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے یقصہ ہے جو کام تم کیا کرتے تھے یہ انہی کا تم کو بدلہ مل رہا ہے جو پرہیزگار ہیں وہ باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے جو کچھ ان کے پروردیگار نے ان کو بخشا اس کی وجہ سے وہ خوشحال ہوں گے اور ان کے پروردیگار نے ان کو دوزق کے عذاب سے بچا لیا کہا جائے گا کہ اپنے آمال کے سلے میں مزے سے کھاؤو اور پیو تختوں پر جو برابر برابر بچھے ہوئے ہیں تکیے لگائے ہوئے ہوں گے اور بڑی بڑی آنکھوں والی ہوروں کو ہم ان کی بیویاں بنا دیں گے اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی راہے ایمان میں ان کے پیچھے چلی ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے درجے تک پہنچا دیں گے اور ان کے آمال میں سے کچھ کم نہ کریں گے ہر شخص اپنے آمال میں فسا ہوا ہے اور جس طرح کے میوے اور گوشت کو ان کا جیت چاہے گا ہم ان کو عطا کریں گے وہاں وہ جامع شراب کی چھنہ جھپٹی کریں گے جس کے پینے سے نہ کوئی لغب بات ہوگی اور نہ کوئی گناہ کا کام اور نوجوان خدمتگار جو ایسے ہوں گے جیسے چھپائے ہوئے موٹی جو ان کے آس پاس پھریں گے اور ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے آپس میں گفتگو کریں گے کہیں گے کہ اس سے پہلے ہم اپنے گھر میں اللہ سے ڈرتے رہتے تھے تو اللہ نے ہم پر احسان فرمایا اور دوزخ کی گرم ہوا کے عذاب سے ہمیں بچا لیا اس سے پہلے ہم اسے پکارا کرتے تھے بے شک وہ احسان کرنے والا ہے مہربان ہے تو اے پیغمبر تم نصیحت کرتے رہو تم اپنے پروردیگار کے فضل سے نہ تو کاہن ہو اور نہ دیوانے کیا کافر یہ کہتے ہیں کہ یہ شائر ہے اور ہم اس کے لئے زمانے کی گردش کا انتظار کر رہے ہیں کہہ دو کہ انتظار کیے جاؤ میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں کیا ان کی اقلیں ان کو یہی سکھاتی ہیں یا یہ لوگ ہیں ہی شریر کیا کفار یہ کہتے ہیں کہ ان پیغمبر نے قرآن از خود بنا لیا ہے بات یہ ہے کہ یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اگر یہ سچے ہیں تو یہ بھی ایسا کلام بنا لائیں کیا یہ کسی کے پیدا کیے بغیر ہی پیدا ہو گئے ہیں یا یہ اپنے آپ کو خود پیدا کرنے والے ہیں یا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے نہیں بلکہ یہ یقین ہی نہیں رکھتے کیا ان کے پاس تمہارے پروردیگار کے خزانے ہیں یا یہ کہیں کہ دروغہ ہیں یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر آسمان سے باتیں سن آتے ہیں تو جو سن کر آتا ہے وہ کھلی سند لے کر آئے کیا اللہ کی تو ہوں بیٹیاں اور تمہارے لئے بیٹے اے پیغمبر کیا تم ان سے کوئی معاوضہ مانگتے ہو کہ ان پر تعوان کا بوجھ پڑ رہا ہے یا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ یہ اسے لکھ لیتے ہیں کیا یہ کوئی دعو کرنا چاہتے ہیں تو کافر تو خود دعو میں آنے والے ہیں کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی اور معبود ہے اللہ تو ان کے شریک بنانے سے پاک ہے اور اگر یہ آسمان کا کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھیں تو کہیں کہ یہ ایک تہ بہتہ بادل ہے پس ان کو چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ اس روز کا سامنا کر لیں جس میں یہ بے ہوش کر دیے جائیں گے جس دن ان کا کوئی دعو کچھ بھی کام نہ آئے گا اور نہ ان کو کہیں سے مدد ہی ملے گی اور ظالموں کے لئے اس کے سوا اور بھی عذاب ہے لیکن ان میں کہ اکثر نہیں جانتے اور تم اپنے پروردیگار کے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو تم تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہو اور جب اٹھا کرو تو اپنے پروردیگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کیا کرو اور رات کے بعض اوقات میں بھی اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد بھی اس کی تسبیح کیا کرو سورہ نجم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ستارے کی قسم جب غائب ہونے لگے کہ تمہارے رفیق یعنی ہمارے نبی نہ رستہ بھولے ہیں نہ بھٹکے ہیں اور نہ یہ خواہش نفس سے کچھ بولتے ہیں یہ قرآن تو ایک وہی ہے جو ان کی طرف بھیجی جاتی ہے ان کو نہایت قوت والے نے سکھایا یعنی جبرائیل نے جو طاقتور ہیں پھر وہ پوری طرح بیٹھے جبکہ وہ آسمان کے اونچے کنارے پر تھے پھر وہ قریب ہوئے پھر مزید نیچے آ گئے تو وہ دو کمان کے فاصلے پر ہو گئے یا اس سے بھی کم پھر اللہ نے اپنے بندے کی طرف جو حکم بھیجا سو بھیجا جو کچھ انہوں نے دیکھا ان کے دل نے اس کو جھوٹ نہ جانا کیا جو کچھ وہ دیکھتے ہیں تم اس میں ان سے جھگڑتے ہو اور انہوں نے اس کو یعنی جبرائیل کو ایک اور بار بھی اترتے دیکھا ہے صدرت المنتحہ کے پاس اسی کے پاس ہمیشہ رہنے کی بہشت ہے جبکہ اس بیری پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا ان کی آنکھ نہ تو اور طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے آگے بڑھی انہوں نے اپنے پروردیگار کی قدرت بہت ہی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں بھلا تم لوگوں نے لات اور عزا کو دیکھا اور تیسری مورتی یعنی منات کو مشرکو کیا تمہارے لیے تو بیٹے ہوں اور اللہ کے لیے بیٹیاں یہ تو بہت ہی بے انصافی کی تقسیم ہوئی وہ تو صرف نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں اللہ نے تو ان کی کوئی سند نازل نہیں کی یہ لوگ محس خیال و گمان اور خواہشات نفس کے پیچھے چل رہے ہیں حالانکہ ان کے پروردیگار کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے کیا جس چیز کی انسان آرزو کرتا ہے وہ اسے ضرور ملتی ہے سو آخرت اور دنیا تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اور آسمانوں میں بہت سے فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی مگر اس وقت کہ اللہ جس کے لیے چاہے اجازت بخشے اور سفارش پسند بھی کرے جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ فرشتوں کو لڑکیوں کے نام سے معصوم کرتے ہیں حالانکہ ان کو اس کی کچھ خبر نہیں وہ صرف خیال و گمان پر چلتے ہیں جبکہ خیال و گمان حق کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آتا تو جو ہماری یاد سے رو گردانی کرے اور صرف دنیا ہی کی زندگی کا خواہاں ہو اس سے تم بھی مو پھیر لو ان کے علم کی یہی انتہا ہے تمہارا پروردگار اس کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کے رستے سے بھٹک گیا اور اس سے بھی خوب واقف ہے جو رستے پر چلا